ہمارا جو مذہب ہے اسلام دین کا مغز ہے برین ہے جس طرح سارا بدن اپنے برین کا مہتاج ہے اس طرح سے اسلام کی اندر جتنے بھی دوسرے فرقے ہیں روحانی نظر سے وہ اسماعیلی مذہب کی اندر اسماعیلی جماعتیں جو دن اور رات کو عبادت کرتے ہیں اس کے مہتاج ہیں اس لیے مہتاج ہیں کہ ہماری یہ جو صبح کی اور شام کی جو عبادت ہے دینداروں وہ مذہب کو طاقت دیتی ہے اسلام زندہ ہے آل نبی اولاد علی کی نور کی وجہ سے اسلام کا دھنی اسلام کا مالک وہی ہے اور اس کی حاضری اگرچہ لوگ نہیں جانتے مگر اسماعیلیوں کو معلوم ہے کہ امام کون ہے امام جو بدن ہے وہ انسان اور خدا کے نور کے درمیان ایک لنک ہے اگر امام کا بدن ہمارے درمیان نہ ہوئے یعنی کہ امام جو ہمیں ہدایت کرتے ہیں فرمان کرتے ہیں کبھی وہ نہ ہوئے تو ہم کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ جارک کمیونکیشن کر سکتے ہیں ہم انسان ہیں اس لئے یہ زازوری ہے اور ایک آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ امام کی شماخت تھی کہ نبی کی وفات کے بعد قیامت تک امام موجود رہے گا اور تمہیں ہدایت دیتا رہے گا خدا کا جو پیغام آ گیا اس پیغام کو پورا کرنے کے لئے امامت کی ضرورت رہی اس لئے آخری چیز یہ تھی کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے سوالاک آدمیوں کے درمیان یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا مولا ہے اور اس کے بعد ہی فوراً آخری آیتوں تری قرآن شریف کی اليومہ آج کے دن اکملتو لکم دینکم ہم نے تمہارے دین کو پورا مکمل سمپورن کر دیا اور خدا نے کہا کہ مجھ کو جو تمہارے اوپر نے اپنی نعمت بھیجنی تھی وہ نعمت پوری کر دی وہ نعمت کیا تھی دین اسلام نعمت تھی اسلام محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے شروع نہیں ہوا بلکہ پورا ہوا اور آج جو اسلام ہے وہ حقیقتاً وہاں ہے کہ جہاں علی ہے اور علی جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر مولانا حضرت امام کے روپ میں علی موجود ہے موسیقی موسیقی